ہیلو ساتھیو ورسا میٹرز کے ساتھ فوزیا سعید آپ کے خدمت میں حاضر ہے موسیقی کانسپٹ کی بجائے میں کہانی بے سوچ کر رہی ہوں آج کی کہانی جو ہے نا اس کی پنچلائن بڑے مزیدار ہے تو ہوا یوں کہ ایک جیل تھا آپ کو پتہ ویسے تو ہمیشہ کوئی بادشاہ کی کہانیاں ہوتی ہیں بہارال یہ کہانی ایک جیل کی ہے تو وہاں پر اب یہ تھوڑا سا اس کو ایتنک ٹش دیا جاتا ہے جو یہاں پر میں سنسر کر رہی ہوں سو وہاں پر ایک یہ ٹرڈیشن ہے کہ جب سزائے موت دی جاتی ہے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو ایک صاحب تھے ان کو فانسی لگنی تھی وہ لائن اپ تھا فانسی والا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی پوچھا گیا کہ آپ کی کیا آخری خواہش ہے تو اس نے کہا جی میرے بچوں کو پتہ نہیں کیا بھیجوا دینا اور ان کو یہ کہہ دینا تو پھر جب وہ اس کو تختے پر چڑھایا اور اس کا پھٹا کھینچا تو وہ کام ہی نہیں کیا یہ بھی ایک ٹرڈیشن رہی ہے کہ بھئی اگر مشین کام نہ کرے تو اس کو بکشش ہو جاتی ہے اور وہ چھٹ جاتا ہے اب مجھے نہیں معلوم یہ سچ مچ ہوتا ہے کہ بہرحال تو اس کی چھٹی ہوگی جناب اس کو بکشش ہوگی سمجھ لو اس کی سزا سیکنڈ پرسن کیم اور اس کو کہا جی آپ کے کیا آخری خواہش ہے تو اس نے کہا جو میں نے کمائی کی ہے وہ فلانے بندے کو پچا دینا کہ وہ پھٹا کھینچا تو وہ مشین نہیں چلی تو اس کو کہا لو جی تمہارے بھی چھٹی ہوگی تمہاری تو بس ازادی ہوگی وہ بڑا خوش ہوا تیسرا بندہ آیا تو اس کو کہا کہ تمہاری بھی پھانسی کی سزا ہیا آخری خواہش وہ کہتا ہے جی پہلا اپنے یہ مچین نہیں ٹھیک کراو تو اس میں جو انڈرلائن میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہی بھوز نوری گیٹنگ دی پوائنٹ کہ ہی کوڈ ایکچلی گیٹ فریڈم مگر اس نے کہا یہ کیا ناکست لوگ ہیں مشین نے ان کی چلتی نہیں میرے سے خواہش پوچھنے بیٹھ گئے سو ابھی یہ سٹوری پوری نہیں کہی جاتی لیکن بعض اوقات یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ توسی پہلا اپنی اپنی مشینہ تے ٹھیک کرا لوا آج کی سپوٹلائٹ آج کی سپوٹلائٹ میں کروں گی انور جلال شمزہ ایک بہت ہمارے مشہور پینٹر رہے ان کی پینٹنگز پہ کیونکہ آج کل بہت میڈیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں کوئی سینگل سے بولتا ہے کوئی سینگل سے بولتا ہے تو تھوڑا سا میں بھی اپنا بیچ میں ورجن ڈال دوں تو یہ ایک پینٹر تھے جو 1985 میں سرڈلی ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت سوارہ پلاننگ ہوئی تھی ان کے سو پینٹنگز کا ایک ایگزیبیشن روٹس کے نام سے یہاں پر آنا تھا پاکستان میں پی این سی اس کو ارگنائز کر رہا تھا اس نے چار مختلف شہروں میں ڈسپلی ہونا تھا تو سب دوستوں نے کہا ایون دو ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی وائف جو ہیں جو یوکے بیسٹ ہیں بریٹش ناشنل ہیں ان کا نام ہے میری شمزہ کہ وہ اس کو لے کر پھر بھی آ جائیں اور وہ آئیں اور سب جگہ ہوا اور سب دوستوں نے بہت اپریشیٹ کیا جب وہ جانے لگیں تو پی این سی نے ان سے کہا کہ کچھ دیر اور ہم ان کی پینٹنگز رکھ لیں تو دس پینٹنگز ان کی جن میں سے پانچ ڈرائنگز تھی پانچ پینٹنگز تھی وہ رکھ لی گئی تاکہ فردر اس کو ڈسپلی پہ رکھا جائے پھر وہ تقاضہ کرتی رہی ان کو واپس لینے کا آپ کو معلوم ہے جس طرح یہاں تھوڑا سا ڈھیلہ پن ہوتا ہے اور ایک بیوروکریٹک پروسس ہے کوئی کہتا ہے نا ہی فیصلہ کریں تو اچھا ہے بہرحال وہ فیصلہ آگے سے آگے چلتا رہا اور وہ بہت سی خطوں کتابت کرتی رہی پھر کہیں انہوں نے اپنی کسی ایک کیٹلوگ چھاپی اس میں بھی گلتی سے کوئی پرمننٹ کلیکشن لگ دیا تو اس پہ پھر وہ ذرا انہوں نے زیادہ خطوں کتابت شروع کی اور کہاں مجھے میری ڈرائنگز اور پینٹنگز واپس کی جائیں یہ سلسلہ چلتا رہا لیگل نوٹسز بھی دیئے گئے پی اینس اے کو لیکن شاید کوئی نہیں تھا تیار کہ وہ اپنے ان پر یہ فیسلہ کرے کہیں کوئی شور وہ نہ اٹھے باہر سورت وہ ابھی ریسنٹلی پی اینس اے کا جو کرنٹ بورڈ ہے اور باقی سب ساتھیوں کی تاون کے ساتھ وہ پینٹنگز واپس ان کو دی گئی ہیں اور وہ وہاں پہنچی ہیں اور میری شمزہ کا بہت شکریہ کا خط آیا ہے تو میں نے سچا آج کی سپوٹلائٹ میں آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ کبھی کبھی کوئی نگلیجنس جو ہوتی ہے وہ اس کو درست بھی کر دیتے ہیں اور پاکستان وہ بہت شکریہ کام شود بھی پڑھ جاؤ آئیٹس کی رائٹس ہونکو ہم بالا رکھے اور جو ادارے ہیں ان کا پرافیشنلیزم ہم پڑھاتے رہے ہیں آج آپ کو میں پہلے پی اینس اے اور اسلام باد کے پروگرامز بتاتے ہوں یہاں پر ایک ہم ویکنڈ پہ بڑے مزے کی چیز شروع کر رہے ہیں ہر فرائیڈ کو ہوگا پر فر ل فل منتھ اوکٹوبر یہ آر ٹی وی کے ساتھ پی اینس اے کی کلابریشن ہے اور ہم یہاں پر اوپن اے تھیٹر کو بسانے لگے کیونکہ اوٹڈور میں کووٹ کی وجہ سے بھی آسانی ہو جاتی ہے ہم یہاں شوٹ فلم دکھائیں گے اور کچھ فلم ایکرز کو بلائیں گے اور اوٹڈور میں آپ بیٹھیں گے اپنا کشن لانا ہو تو لے آئیے گا ورنہ یہاں بھی کچھ چیئرز ہوں گی اور بہت پیارا ماحول ہوگا فلموں کی باتیں ہوں گی اچھے اچھی باتیں ہوں گی کریئیٹیو ایکسپریشن ہوگا so you will enjoy that very much تھوڑا سمیں آپ کو نویمبر کپ پھر سے یاد دہانی کر رہی ہوں خاص طرح پہ جو ڈانس فیسٹیول اس میں تو میں بہت انٹریسٹڈ ہوں تو ڈانس فیسٹیول جو ہے پرسٹ ویکنڈ آف نویمبر ہے پنجاب آرٹس کاؤنسل لاہور آرٹس کاؤنسل مختلف جو ہمارے کلچر ڈویزن ہوتے ہیں بلوچستان کے سندھ کے وہ بھی پاتسپیٹ کریں گے مگر مین ہوسٹ جو ہے وہ کراچی آرٹس کاؤنسل ہے اور کراچی والے بھی ریلی they should look forward to it اور باکی لوگ I'm sure کہ وہ فیس بک پہ لائی وارہا ہوگا تو انجوئی a lot of dancing that is coming up in november and a lot of film stuff that is coming up in october